السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو LG ThinQ ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کے اندر اپنی ڈیوائس کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ LG ThinQ کے ایپ ہے اور یہ اس کا انٹروڈکشن پیج ہے اور اس کو آپ اس طرح سے سوائب کر لیں تو اس کے بعد آپ کا جو ThinQ ایپ ہے وہ آ جائے گا سامنے تو اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے اور اپنے پروڈکٹ کو اس کے اندر ایڈ کیس طرح سے کرنا ہے وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرینڈز آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سکرپ سرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکے اور ساتھ میں ہی میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے کیونکہ بہت ساری ویڈیو ٹپس اور ٹرکس میرے ایک ہی ٹیلیگرام چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر آپ کو مل جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی ٹپ اور ٹرکس جو کہ آپ کبھی تک دھون رہے ہو یا آپ کی نظر سے نہ گزی ہو آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل کے اوپر مل جائیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز جیسے کہ آپ کو پتا ہے فرینڈز یہ ایل جی تھن کیو کی ایپ کا آئیکن ہے آپ اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں پہ آپ ایل جی تھن کیو لکھیں گے تو یہ پہلی پروڈکس ایل جی تھن کیو کے نام سے آ جائے گی اس کو فرینڈز آپ نے اوپن کر لینا ہے انٹرودکشن پیج میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس طرح سے آپ سوائپ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے سائن ان کا بٹن پریس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی فرینڈز آپ نے اپنے گوگل کا اکاؤنٹ یا آپ ایل جی کا نیا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں پہلے والی آپشن سے دوسرا آپ کا گوگل کے اکاؤنٹ کے ساتھ سنک ہو جائے گا لنک ہو جائے گا اور تیسری آپشن میں آپ فیس بک کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں میں اس کو گوگل کے اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں پریس کر دیتا ہوں تو یہ فرینڈز پروسیس کرے گا اور آپ سے اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھے گا تو میں اس کے لئے اکاؤنٹ دے دیتا ہوں اس کو اور اس کے بعد فرینز یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا پروسیس بیک گراؤنڈ میں جاری رکھے گا اور آپ کی انفرمیشن وغیرہ کولیکٹ کر کے یہاں پر آپ کو ایڈ کر لے گا تو اس پروسیس کو آپ نے چلتے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد فرینز آپ سے لوکیشن کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو لوکیشن الاؤ کریں تو آپ گو ٹو سیٹنگ کریں اور لوکیشن الاؤ کرنے کے بعد واپس بیک پہ آ جائیں اور اس کے بعد فرینز آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیوائس جو ہے وہ آپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے فرینز تو یہاں پہ فرینز میں ایڈ ڈیوائس کروں گا اور اس کے بعد فرینز اگر آپ کے پروڈکٹ کے اوپر اگر آپ کے پاس واشنگ مشین ہے ڈش واشر ہے یا کوئی بھی الگ کی پروڈکٹ ہے ایر کنڈیشنر ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کیو آر کوڈ کے ذریعے لیکن آپ کے پروڈکٹ کے اوپر کیو آر کوڈ نہیں ہے تو فرینز آپ نیچے سیڈ ڈیوائس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ ڈیوائس کو آپ بریس کریں گے یہ نیچے والے بٹن کو گو ٹو سیٹنگ میں جائیں گے اور یہاں سے فرینز آپ اس کو پرمیشنز دے دیں گے سب چیزوں کی ٹھیک ہے فرینز یہاں سے آپ نے ہر چیز کی پروڈکٹ اس کو پرمیشن دے دینی ہے ٹھیک ہے فرینز یہ لیکیشن کی بھی دے دی اس کے بعد مایکرو فون کی بھی دے دی اور فون کی بھی دے دی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹس مایکرو فون کو بھی یوز کرتے ہو تو آپ ساری آپشن یہاں سے اس کو دے دیں اور ابھی فرینز میں اس کے اندر ایر کنڈیشنر ایڈ کرنے والا ہوں تو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کے بٹن کو جانا ہے بیک میں پھر آپ کتھ گھا دیتا ہوں سیلیکٹ ڈیوائس کے بٹن کو اپنے پریس کرنا ہے اور نیکٹ کے بٹن کو اپنے پریس کرنا ہے اس کے بعد فرینز آپ اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اوپر ایک سرکل جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے بعد آپ سے یہاں پہ پروڈکٹس کا موڈل یا پروڈکٹس کا جو ٹائپ ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس لانڈری ہے ڈرائر ہے سٹائلر ہے ٹی وی ہے ریفریجریٹر ہے میکرو ویو ہے ڈش واشر ہے ایر کنڈیشنر ہے یا ایر پیوریفائر ہے میں ایر کنڈیشنر جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو ایر کنڈیشنر جو ہے اس پہ میں پریس کروں گا اور وال ماؤنٹڈ ایر کنڈیشنر ہے میرا تو اس پہ میں سیلیکٹ کر کے تو اس کو سرچ کرنے دیتا ہوں یہ دیکھیں فرینز یہ سرچ کروا رہا ہے اور سرچ کرنے کے بعد فرینز یہاں پہ آپ سے آپ کے وائی فائی کا پوچھا جائے گا جو آپ کا وائی فائی اس ٹیم آپ کے گھر میں اویلیبل ہے اور جس کے ساتھ آپ نے اپنے پروڈکٹ کو لنک کرنا ہے آپ نے اس وائی فائی کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے فرینز اور اس کے بعد آپ نے نیچے اس وائی فائی کا پاسورٹ دینا ہے تو آپ یہاں پہ فرینز غور سے سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ نے اپنا وائی فائی نیٹورک سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں اور نیچے اس کا پاسورٹ یہاں پہ آپ نے دے دینا ہے تو میں اس کا پاسورٹ دے دیتا ہوں اور پاسورٹ دینے کے بعد فرنز یہاں پہ آپ کنیکٹ کے بٹن کو پریس کر دیں ٹھیک ہے فرنز اور اس کے بعد آپ نیچ کے بٹن کو پریس کر دیں اور فرنز یہاں پہ آپ کو ایک بات میں بتاتا چروہ کہ آپ جو ہے یہاں پر اپنے پروڈکٹ جو ہے اس کے اوپر جو وائی فائی کا بٹن ہوگا یا وائی فائی کو کس طرح سے انیبل کرتے ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے انیبل کر دینا ہے پروڈکٹ کے اوپر وائی فائی کو تو یہ میں سکرین شاٹ میں بھی آپ کو دکھا دوں گا فرنز میرے پاس جو الگ کا ائر کنڈیشنر ہے اس کے اوپر یہ دو بٹن بنے ہوئے ہیں ان بٹن کو میں جو پریس کروں گا تو میرا وائی فائی جو ہے وہ آن ہو جائے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ سکرین شاٹ میں بھی اور اس طرح سے آن ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا تو اس کو آپ نے لازمی جو ہے وہ آن کرنا ہے ٹھیک ہے فرنز تو اس کو میں آن کر دیتا ہوں اور اس کے بعد فرنز یہاں پہ آپ کو پروگریس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں وائی فائی فرنز اب ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے اور اوپر آپ پرسنٹیج دیکھ سکتے ہیں پرسنٹیج جو ہے یہاں پہ چل رہی ہے اور جیسے ہی یہ وائی فائی جو ہے وہ ہمارے گھر کے راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ پروگریس جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پر چلا جائے گا اور ہنڈر پرسنٹ کے بعد یہ دیکھیں فرنز یہ ہے کہ آلموس ڈن اور اوپر سے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ پر چلا گیا ہے اور نائنٹی پرسنٹ پر جانے کے بعد یہ دیکھیں فرنز وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ائر کنڈیشنر کا نام دے دیں تو میں اس کا نام دے دیتا ہوں فرنز اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں میں ال جی ال جی ٹھیک ہے اور گو ٹو ہوم پہ چلا جاتا ہوں اب یہ مجھے مین پیج پہ لے جائے گا اپنے سوفٹوئر کے اور لوکیشن وغیرہ کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ آپ چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں میں کینسل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فرنز اور اب یہ میرا جو ائر کنڈیشنر ہے یہ دیکھیں یہ پروڈکٹس میں یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں فرنز یہ میرا ائر کنڈیشنر ہے اس کا میں ساری سیٹنگ وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ چیک کر سکتا ہوں آن آف کر سکتا ہوں اور مختلف سیٹنگ یہاں سے میں چیک کر سکتا ہوں تو فرنز امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ نے اپنا ایل جی کا پروڈکٹ سوفٹوئر کے ساتھ سکسیسفولی کنیکٹ کر دیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ نہیں بیل کی آئیکن کو بھی لاجبی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکے ساتھ نہیں میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی آپ فالو کیجئے گا کیونکہ میری بہت ساری ویڈیو ٹپس این ٹرکس آپ کو میرے چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر مل جائیں گی اور ساتھ نہیں فرنز میرے چینل کو آپ نے ٹون کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ الگ ایر کنڈیشنر سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو میں اسی چینل کے اوپر آپ کو دوں گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور واشنگ پلیز تیک کیر اللہ حافظ